12 Pro Max اور iPhone 30 Pro Max کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو کبھی بھی سکپ نہ کریں ہو سکتا ہے سکپ کرنے کے بعد آپ کچھ انفرمیشن مس کرو اور لاسٹ میں ان دونوں آئی فون کے پرائز کی بھی بات کریں گے اور آئی فون 13 Pro Max کو خریدنا چاہیے یا نہیں آئی فون 12 Pro Max اور آئی فون 13 Pro Max کے بارے میں پوری طرح سے میں نے انفرمیشن دے دیا ہے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھتے رہو ایسا نہ ہو کہ کچھ انفرمیشن آپ مس کر لو 12 Pro Max اور 13 Pro Max کے لکس کی بات کریں تو نوڈیفرنس ہمیں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں مل جاتا ہے دونوں ڈیوائس بلکل سیم نظر آتے ہیں کیمرہ کی بات کریں تو ٹرپل کیمرہ ہمیں آئی فون 12 Pro Max میں بھی مل جاتا ہے اور آئی فون 13 Pro Max میں بھی مل جاتا ہے مطلب کہ اگر لکس کی بات کریں تو نوڈیفرنس کچھ بھی ہمیں ڈیفرنس نہیں مل جاتا ہے آئی فون 13 Pro Max میں تو ہر چیز دونوں ڈیوائس میں سیم مل جاتا ہے ہمیں وہی لائٹنگ پورٹ ملتا ہے سپیگر سیٹ اپ بھی وہی مل جاتا ہے سلایڈ لی تکر ہے آئی فون 12 Pro Max سے آئی فون 13 Pro Max Pro Max اور 12 Pro Max کی ڈسپلے ٹیپ کی بات کیا جائے تو سپر ریٹنا لٹی پی او 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 ایل ایڈی ہمیں 13 Pro Max میں مل جاتا ہے اور 12 Pro Max میں سپر ریٹنا XDXDROLD مل جاتا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 13 Pro Max 12 Pro Max سے آگے ہے 12 Pro Max کی سکرین سائز کی بات کیا جائے تو 6.7 انچز ہمیں 13 Pro Max میں مل جاتا ہے اور 6.7 انچز ہمیں 12 Pro Max میں مل جاتا ہے یہاں پر ہمیں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں دکھائی دیتا ہے سکرین سائز میں ریشو کی بات کیا جائے 12 Pro Max اور 13 Pro Max کی تو ہمیں سیم مل جاتا ہے جو 12 Pro Max میں اسپیکٹ ریشو ہے وہی 13 Pro Max میں بھی مل جاتا ہے Pro Max اور آئی فون 12 Pro Max کی دسپلی ریزولوشن کی بات کیا جائے تو سیم آئی فون 13 Pro Max میں بھی وہی مل جاتا ہے ہمیں جو 12 Pro Max میں ملتا تھا دسپلی ریزولوشن میں بھی ہمیں کوئی یہاں پر ڈیفرنس نہیں دکھائی دیتا ہے وہی جو کہ 12 Pro Max میں ہے وہی بھی 13 Pro Max میں بھی سیم دسپلی ریزولوشن ہمیں مل جاتا ہے 13 Pro Max اور 12 Pro Max کی ڈسپلی ریزولوشن کی بات کریں تو آئی فون 13 Pro Max کی 460 پی پی آئی ہے اور آئی فون 12 پرو میکس کی اگر پی پی آئی ڈینسٹی کی بات کرے تو 458 پی پی آئی ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھیں تو 12 پرو میکس سے 13 پرو میکس پی پی آئی ڈینسٹی میں آگے ہے 13 پرو میکس 12 پرو میکس کی ویٹ کو دیکھا جائے تو ہمیں ویٹ 230 گرامز ہمیں مل جاتے ہیں 13 پرو میکس میں اور 12 پرو میکس میں ہمیں 228 گرامز ہمیں مل جاتا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کیونکہ ویٹ ہے ترٹیم پرو میکس کا وہ ترٹیم پرو میکس سے آگے ہے دو گرام زیادہ ہے چن بھی ہمیں سیم مل جاتا ہے جو ترٹیم پرو میکس میں مل جاتا ہے وہی بھی ترٹیم پرو میکس میں بھی دیا گیا ہے فریش ریٹ کی بات کیا جائے تو ہمیں ترٹیم پرو میکس میں ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی مل جاتا ہے اور ہمیں ترٹیم پرو میکس میں سکسٹی مل جاتا ہے Water and Dust Resistant کی بات کرے تو 13 Pro Max اور 12 Pro Max کی تو ہمیں 13 Pro Max میں IP68 مل جاتا ہے اور 12 Pro Max میں IP68 مل جاتا ہے یہاں پر کوئی بھی ڈیفرنس ہمیں نہیں مل جاتا Water and Dust Resistant میں دونوں ہی سیم ہے 13 Pro Max اور 12 Pro Max کی اگر چپ سیٹ کی بات کیا جائے تو A15 Bionic ہمیں iPhone 13 میں 13 Pro Max میں مل جاتا ہے اور 12 Pro Max میں ہمیں A14 Bionic مل جاتا ہے اگر وہ یہاں پر Operating System کی بات کرے تو iOS 15 ہمیں 13 Pro Max میں مل جاتا ہے اور 12 Pro Max میں ہمیں iOS 14 مل جاتا ہے اگر RAM کی بات کرے تو iPhone 13 Pro Max میں ہمیں 6 GB RAM مل جاتا ہے اور 12 Pro Max کی ہم بات کرے تو وہیں پر بھی 6 GB RAM مل جاتا ہے RAM کی بات کرے دونوں کی تو یہاں پر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جو کہ iPhone 13 Pro Max اور 12 Pro Max کی RAM میں دیمی iPhone 12 Pro Max میں 6 GB RAM ہے اور 13 Pro Max میں بھی 6 GB RAM ہے 13 Pro Max اور 12 Pro Max کی Storage کی بات کرے تو 128 سے شروع ہو جاتا ہے اور 512GB ہمیں 13 Pro Max میں مل جاتا ہے اور سیم ہی iPhone 12 Pro Max میں بھی 128 سے شروع ہو جاتا ہے اور 512GB تک ہمیں مل جاتا ہے یہاں پر بھی Storage میں No Difference ہمیں کوئی بھی Difference دکھائی نہیں دیتا 13 Pro Max کی Rare Camera کی بات کرے تو 12 Megapixel Man ہمیں مل جاتا ہے اور 12 Megapixel Telephoto مل جاتا ہے 12 میگا پکسر الٹرا وائیڈ مل جاتا ہے اور LIDAR سینسر تو ہم اگر 12 پرو میں کے ریئر کیمرہ کی بات کریں تو 12 میگا پکسر میں مل جاتا ہے 12 میگا پکسر ٹیلی فوٹو مل جاتا ہے 12 میگا پکسر ہمیں الٹرا وائیڈ مل جاتا ہے اور LIDAR سینسر بھی مل جاتا ہے تو فرنٹ کیمرہ کی 13 پرو میکس کی بات کریں تو 12 میگا پکسر وائیڈ 12 SL 3D اور ڈیپت مل جاتا ہے فرنٹ کیمرہ کے اگر بات کریں ٹویڈ میں پرو میکس کی تو جہاں پر بھی ٹویڈ مگا پکسل وائڈ اور ایس ایل 3 دی ڈی پت مل جاتے تو جہاں پر اگر ریئر کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ کی دونوں کی بات کرے آئی فون 13 پرو میچ اور ٹویڈ پرو میچ کی تو جہاں پر ہمیں کوئی بھی ڈیفرینس دکھائی نہیں دیتا سیم جو کہ آئی فون 13 پرو میچ میں ہے وہی ہمیں 13 پرو میچ میں مل جاتے ہیں ٹرین پرو میچ کی ریئر کیمرہ ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کرے تو ہمیں 4K 60fps تک ہم ریئر کیمرہ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو 13 Pro Max پر اور اگر آئی فون 13 Pro میں کے فرنٹ کیمرہ ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کرے تو یہاں پر بھی ہمیں 4K 60fps تک ہم ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اگر 12 Pro Max کی بات کرے تو یہاں پر بھی ہمیں ریئر کیمرہ کی جو کے ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بھی 4K 60fps مل جاتا ہے اور فرنٹ کیمرہ ویڈیو ریکوڈنگ 12 Pro Max میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں 4K 60fps مل جاتا ہے یہاں پر بھی ہمیں نوڈیفرنس کوئی بھی ڈیفرنس 12 Pro Max اور 30 Pro Max میں نہیں مل جاتا ہے اس کی اگر بیٹری کیم بات کریں تو 13 Pro Max کے بیٹری میں ہمیں امپروف دکھائی دیتا ہے جو کہ 12 Pro Max سے زیادہ تو 13 Pro Max میں ہمیں 4352MH کی بیٹری مل جاتا ہے 13 Pro Max میں اور 12 Pro Max 12 Pro Max میں ہمیں 35680 EVmA کی بیٹری مل جاتا ہے یہاں پر اگر دیکھ جائے دونوں کو تو 13 Pro Max Bijٹری کے بیٹری میں 12 Pro Max سے آگے ہے 12 Pro Max اور 12 Pro Max کی فاسٹ شارجنگ کی بات کرے تو ہمیں 13 Pro Max میں 25 وٹ تک کا سپورٹ ہمیں مل جاتا ہے اور فاسٹ شارجنگ کی 12 Pro Max کی بات کرے تو یہاں پر ہمیں 20 وٹ تک کا فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ مل جاتا ہے یہاں پر اگر دونوں کو دیکھا جائے تو 13 Pro Max 12 Pro Max سے آگے ہے دست کی بات کریں تو ہمیں فیس آیڈی جو کیلٹ رو میکس میں مل جاتا تھا وہی ترٹن پرو میکس میں بھی فیس آیڈ ہمیں مل جاتا ہے اگر ترٹن پرو میکس اور طور پرو میکس کی USB تائپ کی بات کریں تو你就免ich ممل 폭ل Pel予یٹنگ ہمیں لائٹنگ 2.0 مل جاتا ہے اور طول پرو میکس میں ہمیں لائٹنگ 2.0 تو جہاں پر کوئی بھی ڈیفرینس ہمیں دیکھا ہی نہیں دیتا ہے یہاں پہ بھی سیم جاتا ہے Pro Max 12 Pro Maxちは Bleed to the tua disease 5000 ابili pro Max 5D Pro Max میں مل جاتا ہے ہے اور 312 Pro Max میں 550 جنگ پر آپ دیکھا جائے 13 Pro Max Bluetooth میں سے سمارے ہوگے ہیں بیشت دوائیس آئی فون 13 Pro Max 12 Pro Max جنیٹ ورک سپورٹ کر لیتے ہیں حد ای آئی فون 13 Pro Max کو کمپیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹکی کیا ڈیفرینس ہمیں مل جاتا ہے کہ آئی فون 13 Pro Max اور 12 Pro Max میں کیا ڈیفرینس ہے اور آئی فون 13 Pro Max میں کیا امپروو کیا ہوا ہے جو کہ آئی فون 12 Pro Max سے الگ ہے پہلا ڈیفرینس ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں Display Type میں مل جاتا ہے جو کہ آئی فون 13 Pro Max کے Display میں ہے جو کہ ہمیں Super Retina LTPO OLED مل جاتا ہے اور 12 Pro Max میں Super Retina XDR OLED مل جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں چھوٹا چھوٹا دیکھائی دیتا ہے اب ہم دوسرا دیفرینس کی بات کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں Display PPI density میں ہمیں مل جاتا ہے جو کہ آئی فون 13 Pro Max کا PPI density کو دیکھتے ہیں تو 403 PPI ہے اور ہم 12 Pro Max کا PPI density کو دیکھیں تو 458 PPI ہے اب ہم تیسرا دیفرینس دیکھتے ہیں تو تیسرا دیفرینس ہمیں آئی فون 13 Pro Max میں مل جاتا ہے جو کہ ہے ویٹ کا تو آئی فون 30 Pro Max میں ہمیں 230 گرام مل جاتا ہے اور 12 Pro Max میں میں 228 گرام مل جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو 2 گرام زیادہ ہے آئی فون 13 Pro Max آئی فون promo max ہے اور اس دیفرینس کی بات کرے تو یہ ہمیں ریفریش ریٹ میں مل جاتا ہے جو کہ آئی فون 13 Pro Max کے ریفریش ریٹ کو دیکھا جائے تو 120 اور اگر ویٹ کو دیکھیں تو وہ ہمیں 60 مل جاتا ہے تو یہاں پر بھی اجتے ہمیں دیکھائی دیتا ہے چپ سیٹ کی ڈیفرنس کی بات کرے تو ہمیں 13 Pro Max میں چپ سیٹ A15 بائونک مل جاتا ہے اور 12 Pro Max میں ہمیں A14 بائونک مل جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں ڈیفرنس دکھائی دیتا ہے اب ہم بیٹری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا ڈیفرنس مل جاتا ہے تو ہم 13 Pro Max اور 12 Pro Max کی بیٹری کی بات کرتے ہیں تو 13 Pro Max کی بیٹری 4352 mAh کی ہے اور اگر 12 پرو میکس کی بیٹری کی بات کرے تو 3687 ہے تو یہاں پر ہمیں بھی ڈیفرینس دکھائی دیتا ہے اب ہم چلتے ہیں فاسٹ چارجنگ کی تو فاسٹ چارجنگ کی اگر 13 پرو میکس کی بات کرے تو 25 وات سپورٹ کرتا ہے اگر 12 پرو میکس کی بات کرے تو 20 وات سپورٹ کر لیتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں ڈیفرینس دکھائی دیتا ہے اور اب ہم جاتے ہیں بلٹیوت کی تو بلٹیوت کی بات کرتے ہیں 30 پرو میکس میں ہمیں 5.2 ہمیں بلٹوٹ مل جاتا ہے اور 12 پرو میکس میں 12 پرو میکس کے بات کریں تو ہمیں 5.0 مل جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں ڈیفرنس دکھائی دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آئی فون 13 پرو میکس کی پریس کی تو یہ ہمیں 1099 ڈالر تک مل جاتا ہے اس چینل پر میں ایسے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اگر آپ کو انٹرسٹ آئے اور اگر آپ کو کچھ جاننا چاہتے ہیں جو کہ آئی فون کے بارے میں ہے یا کوئی ائر موبائل کے بارے میں ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور مجھے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی سپورٹ کر لیتے ہو تو آپ کا بہت بہت شکریہ